امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر پاکستانی درامے کا اینڈ ہیپی نہ ہو تو ہم اداس ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں اس درامے کا اینڈ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا لیکن اگر درامے کا اینڈ ہیپی ہو جائے تو پورے درامے دیکھنے کا مزا آ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہیپی اینڈنگ والے درامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جاننے کے لیے دو ہزار بائس کے وہ کون سے درامے ہیں جن کے اینڈنگ کمال کی تھی ویڈیو لاست تک دیکھنے نمبر ٹین مشکل درامہ سیریل مشکل دو ہزار بائس میں نشر کیا جانے والا درامہ ہے جو کہ ہیپی اینڈنگ پر مبنی ہے درامے میں دو دوستیں دکھائی گئی حریم اور سمین جن میں شروع میں تو دوستی ہوتی ہے لیکن دشمنی تب آتی ہے جب سمین کی شادی فراز سے ہو جاتی ہے فراز وہ لڑکا ہوتا ہے جسے حریم پسند کرتی ہے سسپینس اور نفرت کے ساتھ اس میں آپ کو فراز اور سمین کی محبت بھی دیکھنے کو ملے گی تمام سسپینس اور سازشوں کے بعد درامے کی ہیپی اینڈنگ کی گئی اس کی ٹوٹل ففٹی فور ایک ساتھ ہیں اس کی کاسٹ میں سبور علی خوشحال خان زینب شبیر شامل ہیں نمبر نائن ہم تم پاکستانی درامہ سیریل ہم تم کومیڈی اور انٹرٹینمنٹ والا دو ہزار بائس کا درامہ ہے جس کے شروع میں دو خاندان دکھائے گئے جن کے تعلقات آپس میں اچھے ہوتی ہیں لیکن ان کے بچوں میں مزے کی لڑائی دکھائی گئی نیہ اور آدم ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں وہی لاسٹ میں ان کی محبت دکھا کر درامے کی شاندار ہیپی اینڈنگ کی گئی درامے کی شاندار کاسٹ میں ہیں رمشا خان، سارا خان، آہد رضا میر، جنید خان درامے میں آہد رضا میر اور رمشا خان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اگر آپ کومیڈی سے بھٹپور درامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سال کا یہ درامہ ضرور دیکھئے گا نمبر ایٹ اشکلا اشکلا ایک رومینٹک اس سال کا درامہ ہے جس میں رومینس کے ساتھ سسپینس بھی دکھایا گیا درامے میں تین افراد کے درمیان کہانی دکھائی گئی جو مشکلات کے بعد اپنے پیار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں مزے کو دوبالا کر دیا کاسٹ میں ہے سجل علی یمنا زیدی ازان سمی نمبر سیون چودری اینڈ سنز چودری اینڈ سنز اس سال کا ایک اور ہیپی اینڈنگ پر مبنی درامہ ہے درامہ مزاہیہ سینز اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ہے جس میں ایک جوائنٹ فیملی کے درمیان پیار محبت دکھایا گیا اس درامے میں آئیزہ خان چپکے چپکے جیسے بہترین درامے کے بعد ایک بات پھر کومیڈی والے درامے میں نظر آئیں ان کے ساتھ اس درامے میں عمران اشرف بھی نظر آئے اس کی ٹوٹل تیس اقصاد ہیں کاسٹ میں تھے آئیزہ خان عمران اشرف حماد چھوئے نمبر سیکس سنف اہن سنف اہن دو ہزار بائیس کا بہترین درامہ تھا جس کی کہانی چھ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے گرد گھونتی ہے یہ درامہ خاص طور پر لڑکیوں کو موٹیویٹ کرتا ہے جس میں تمام لڑکیاں فوجی تربیت سے گزر کر اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں جس کے لیے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن لاسٹ میں وہ تمام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہیں یہ درامہ بھی ہیپی اینڈنگ پر مبنی ہے جو خاص طور پر لڑکیوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اس درامے کی کاسٹ میں یومنہ زیدی سجل علی کبرہ خان سائرہ یوسف رمشہ خان شامل تھی نمبر فائف پر ہے جی میرے ہمدشین میرے ہمدشین بھی کیا درامہ تھا شروع سے لاسٹ تک ایسا پرفیکٹ درامہ جس میں ایک لڑکی خجستہ کی کہانی دکھائی گئی جو اپنے والدین کی بروقت ڈاکٹر نہ ملیں کی وجہ سے ہوئی موت پر ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن وہی وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جن کی لڑکیاں نہیں پڑتی جس کی وجہ سے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو خجستہ اور حادی کی دل کو چھولینے والی محبت دیکھنے کو ملے گی اس وامے میں میرا فیورٹ کریکٹر درخزئی کا تھا جو اپنی محبت اور جنون میں سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کاسٹ میں تھے احسن خان شہزار شیخ خیبہ بخاری اور سید جبران نمبر فور پر ہے میرے ہمسفر میرے ہمسفر ایک اور دوہزار بائیس کا دل کو چھولینے والی کہانی پر مبنی درامہ تھا جس میں ایک مجبور لڑکی دکھائی گئی جس کا والد اس کو اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے درامے میں دکھایا گیا کہ کیسے وہ لڑکی اپنی تائیوں کے سخت رویے برداشت کرتی ہے جو اپنے بچوں پر تو توجہ دیتی ہیں جبکہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی وہیں اس لڑکی کے زندگی میں بہار تب آتی ہے جب اس کی شادی اپنے کزن سے ہو جاتی ہے یہ دوامہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہونے والے گھریلو مسائل پر مبنی تھا کاسٹ میں ہانیہ آمیر، فرحان سعید، عمر شہزاد، سمینہ احمد شامل تھے اس دوامے میں آپ کو فرحان سعید اور ہانیہ آمیر کے درمیان بے مثال محبت بھی دیکھنے کو ملے گی نمبر تھری پر دوامہ سیریل سنگے ماہ ہے سنگے ماہ کیا دوامہ تھا؟ اس دوامے میں ہلمن کا گردار میرا فیوریٹ گردار ہے جو کہ آتف اسلم نے شاندار طریقے سے ادا کیا دوامہ ایک پتھان خاندان کی ثقافت کو نمائع کرتا ہے دوامہ کچھ کچھ سنگے مرمر جیسا بھی تھا شروع سے لاس تک سسپینس سے بھرپور گئے دوامہ دیکھنے والوں پر اپنا اچھا اثر چھوڑتا ہے وہیں اس دوامے میں محبت کو لے کر جنونیت بھی دکھائے گئی کاسٹ میں ہیں ہانیہ آمیر، کبرا خان، زاویار نمان، آتف اسلم، نمان اجاز آتف اسلم کا یہ پہلا ڈرامہ تھا جس میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا اگر آپ آتف اسلم کے فین ہیں تو ان کا یہ ڈرامہ ضرور دیکھئے گا نمبر وان پریزاد پریزاد ڈرامہ شروع تو دو ہزار اکیس میں ہوا تھا لیکن اس کی ہیپی اینڈنگ دو ہزار بائس میں ہوئی یہ ڈرامہ منفرد کہانی پر مبنی تھا جس میں آپ کو محبت، دھوکہ، لالچ، پیسو کی اہمیت اور وفاداری دیکھنے کو ملے گی اس ڈرامہ میں پریزاد کا کردار ایسا کردار تھا جس نے دیکھنے والوں پر اپنا گہرہ اثر چھوڑا اس ڈرامہ کو دیکھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی محنت سے کچھ بھی کر سکتا ہے اس ڈرامہ کی لاست اپیسوڈ سینیما گھروں میں نشر کی گئی شاندار کاسٹ میں احمد علی اکبر، نمان اجاز، اروہ حسین، اشنا شاہ، یمنا زیدی، سبور علی شامل تھے ڈرامہ میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ رنگ ہی نہیں بلکہ اخلاق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے ڈرامہ کی کاسٹ، ڈائیلوگ، ہر چیز ہی پرفیکٹ تھی جس کو دیکھ کے لگے بھئی کوئی ڈرامہ آپ نے دیکھا ہے